جل دیوالی ابھیان کے انترگت، راشتی آجیوی کا مشن کے تحت نگرنگم سولن کے انترگت، سوین سہتہ سموہ کی قریب تیس مائلاؤں کو جل سرنکشن کے محتو بارے وشتریت جانکاری دینے کے ادیشیے سے سولن کی مکھے گیری پیجل یوجنا کا دورہ کروایا گیا۔ جہاں پر مائلاؤں کو پانی لفٹ کس طرح سے ہوتا ہے، وارٹر ٹیسٹنگ، وارٹر منیجمنٹ، بارے وشیشگیوں نے وشتریت جانکاری دی۔ اس ایک دیوشیے جاگرکتا دورے کا مکھے ادیشیے مہلاؤں کو جل سرنکشن بارے جاگرک کرنا رہا۔ ہمارے سماداتا سے بات کرتے ہوئے راشتی آجیوی کا مشن کی شہری پربندک پائل شرما نے بتایا کہ مہلاؤں کو جل سرنکشن بارے جاگرک کرنے کے لیے گیری پیجل یوجنا کا دورہ کروایا گیا۔ جس میں تیس مہلاؤں نے کس طرح سے پانی کی سپلائی و پانی کی تیسٹنگ وارٹر منیجمنٹ سہیت انہیں سمبندیت چیزیں بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا آج ہم نے جل دیوالی کیمپین اورگنائز کیا تھا اس میں ہم اپنی الگ لگ ایسی جیس کی تھٹی لیڈیس کو گری ریور لے گئے تھے وہاں پر ہم نے انہیں بتایا کہ ووٹر وہاں سے اپلیفٹ ہو کر ان کے ٹیپ تک کیسے پہنچتا ہے پلس ووٹر کی تیسٹنگ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ووٹر کی تیسٹنگ میں کیا کیا پروسس فولو ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ووٹر کی پروپر سے مینجمنٹ کس طرح کی جاتی ہے تاکہ ان فیوچر یہ آگے اپنے مطلب جتنے آگے بھی سوسائٹی میں کروے کرے گی پانی بہت قیمتی ہے اسے پریزرگ کریں وہیں اس جاگرکتہ دورے پر گئی مہلاؤں نے اس دورے کو بہت لابکاری بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے ادھک مہلائیں ہی پانی سے کارے کرتی ہے کپڑے دھونے سہید انیکوں کارے مہلائیں پانی سے کرتی ہے اس سے انہیں پانی کس طرح سے ٹینک سے ان کے نلکے تک آتا ہے وشتری جانکاری ملی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اب اپنے آس پروس میں بھی سبھی مہلاؤں کو جل سرکشن بارے جاگرک کرے گی مہلاؤں نے بتایا ہم سپنا ہے اور میں ایسے چی گروپ میں ہوں یا کمیٹی میں آج ہمیں نگر نگم کی قرب سے گوڑا جو ہمارا water purifier جہاں سے ہوتا ہے وہاں پہ لے گئے تھے تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارا جو پانی ہے وہ کس کس طرح سے purifier ہو کے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس پانی کا مطلب اپیوگ کرنا چاہیے اور ساکھ مطلب کس طرح سے ہمیں وہاں سے یہ پانی گھر تک پہنچتا ہے تاکہ ہم اس کو جو پانی کا سرکشن ہے اور اس کی صفائی ہی ہے اس کے بارے میں جان سکے اور سوسائٹی میں بھی اس بات کو اپنے دوارہ اور اپنے نیر ڈیر لوگوں کے دوارہ اس کو پوری سوسائٹی میں پہنچا سکے اور ہمیں وہاں یہ بتایا گیا کی کیسے ہمیں جو ہے پانی جو ہے کس طریقے سے مطلب ہمارے گھر تک پہنچتا ہے کتنی مشکلوں سے مطلب ہمیں وہاں تک یہ پہنچایا جاتا ہے اور ہمیں اپنے پانی بچانا چاہیے ہمیں اور اس کا اچھے سے ڈیلائز کرنا چاہیے اور یہ ہی رہے ہمیں سب کو بتانا چاہیے کہ پانی انبول ہے ہمیں اسے بہت اچھے سے مطلب ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اسے یہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے اور بہت مشکلوں سے یہ لیفٹ کر کے ہمیں کائسے کائسے کر کے وہاں سے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے نلکو تک پہنچتا ہے ہمارا ہم لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ پورٹر ٹریٹ کرنے کے بعد ہم کیسے اس کو یوٹیلائز بھی کریں کیونکہ کتنی مشکلوں سے پانی جو ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور وانڈر ٹریٹمنٹ ایک ایسا ہے سورس ہے جو ہر کسی کو تھوڑا بہت نالیج ہونے جی اور ہم لوگ ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مہیلہ ہیں کیونکہ زیادہ تر کام جو ہے مہیلہ ہوتا ہے جل سے سمجھے کپڑے دھونا برتن ماجنا اکیالی جو ہے کم سے کم پانی کا بھی یوز کیا جائے کیونکہ آنے والے سمجھے میں جو ہے جسے کیا جتنی بھی جا رہی ہے اور جس کے لیے ہمیں اپنی جو مہیلے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے اور لوگوں تک یہ سندیش پہنچانا ہے کی جو ہمارے گھر تک پانی آرہا ہے وہ کس طریقے سے ہمارے تک پہنچتا ہے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا پیمنٹ کر لیے تو کوئی بات نہیں جیسے ملکہ اس کا بھی لائز کریں